دیکھیں میں جہاں تک ہوں جانتا ہوں راجستان کے اندر نو جوان پریسان ہے اور آپ کو یہ جان کر بہت ہی آسری ہوگا کہ پچھلے دو مہنوں کے اندر پچھلے دو مہنوں کے اندر تیس سے زیادہ نو جوان لڑکوں نے سوسیٹ کر لیا میرے یہاں ساری بی روزگاری کی جو سمجھ سے آئیتی گمبیر روپ دھارن کر لیا اس نے اور نو جوانوں کی جو حالت ہے سرکار نے بی پی ایل کے لیے کیا ہے بجر کے لیے کیا ہے اور بکلان کے لیے بھی کیا ہوگا بی بیمار کے لیے بھی کیا ہے 18 سے 36 کا جو نو جوان ہے یہ رپی ایسی کے بارے میں جو چرسائیں ہیں رپی ایسی کا روز پیپر لیک ہو جاتے ہیں پیپر پھر لیک ہو جاتے ہیں رپی ایسی کے اندر انٹرویو کے اندر جس طریقے سے سسٹم چل رہے ہیں اور جس طرح سے رپی ایسی کے سدس سے اور باقی کے لوگ الگ الگ طریقے سے تو میں یہ پائی لیٹ صاحب نے جو مانگ اٹھائی کہ رپی ایسی کا پنر گھٹن ہونا چاہیے پیپر لیک کے اندر پائی لیٹ صاحب تو کہہ دو دو تین تین سال دس دس سال تک نو جوان دس دس سال تک لو جوان ایک نو کری کے آج کے اندر کمپیٹیشن کی تیاریہ کرتے ہیں دس دس سال تک اور اس کے باوجود وہ بچوں کے جب ان کو لاشر پتہ چلتا ہے کہ یہ ہوا تو یہ ان کے آپ سوچ نہیں سکتے وہ جندگی ہار رہے ہیں نو جوان سوسائٹ کر رہا آدمتہ کر رہا ہے یہ استطیق میں اس بات کو لیسٹ دے سکتا ہوں جو بیس سال بیس بیس سال کے پچیس پچیس سال کے نو جوان اس بیروزگاری سے تنگ ہو کے اس آر پی ایسی کے اس روئے سے دھانچے سے خراب ہو گیا اس کو دیکھ کے سوسائٹ کر رہا ہے اب اس کے بارے ہم کیا کہہ سکتے ہیں تو آپ کو تو میرے لیے بھی کل کوئی کہہ دے گا یہ بات کی وہ یہ ہے لیکن سچا یہ کہ اٹھارہ سے چھتیس سال کا جو نو جوان آنے والے اگزام آنے والے چلاہوں میں فیصلہ کر دے گا میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کچھ بھی کرو چاہے آپ یہ گیس کے سیلینڈر ہیں بجلی ماپ کر رہے ہیں بجلی کی بات ہے اوپی ایسے ساری چیزیں ان سب سے ایک نمبر کی پروبلم ہے کہ ہمارے بے رو جو سکست بے روزگار لوگ ہیں جو پچیس سال کے تیس سال کے جو روزگار کی لائن میں کھڑے ہیں ان کو ہمیں کم سے کم بیس بیس ہزار روپا منتھلی بتا دیڑا چاہے بیس بیس آپ کی کوئی بھی مجبوریوں کرنا چاہے اور یہ صورت دیو جانے پاس کریں ٹائمیں دی سچا ہی ہے تو دیکھ چیزیں ہم مانتر مینکے کی ٹوڑین وہ کاؤنٹ ہوتا ہے